good morning guys کیسے ہیں آپ سب i hope آپ سب اپنے گھروں میں ٹھیک سے ہوں گے تو guys صبح کے بج گئے ہیں چھے اور موسم ہے کچھ ایسا آس کا یہ دیکھئے بادل ہے آس بھی یہاں پہ بہت سارے ایسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وین میں جاری تھی تھوڑا مورننگ باگ پہ تو میں سوچا ایسے ہی گھر کے جو پاس بڑا سا کھیت ہے میں اس میں تھوڑا ایسا کہل لیتی ہوں صبح صبح کیونکہ صبح کا جو ہوتا ہے نا نظارہ بہت خوبصورت لگتا ہے تو guys ابھی تھوڑا سے ٹہلوں گی پھر ہنو کو بھیدنا ہے سپور اس کے لئے کھانا پپیر کرنا ہے جا تو میں بنا دوں گی جا دیدی بنا رہتے ہیں دوسرے گھر سے تو guys بس بہت اچھا موسم ہے آج بھی بادل ہیں بہت سارے بادل ہیں ہلکے ہلکے نہیں بہت سارے بادل ہیں یہ جو ہمارے کام کرتے ہیں یہ بھی آگے ہیں یہاں پہ دیکھئے یہ بھی جا رہے ہیں تک کہ لیتے ہیں guys چھوڑ جاتا ہے اس کو اس کو مجھے ہی کرنا پڑے گا ساب باد میں اور ڈالکے جا رہا ہے ابھی یہ کھا رہا ہے کھانا کھانے میں کھا رہا ہے یہ رازمہ کی سبجی اور چپاتی کیونکہ لکھوٹ سبجی جہاں پسند کرتا ہے سوکھی سبجی اس کو نہیں نہیں کھاتا یہ سوکھی سبجیاں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ اس کی ارخی ہے گھڑی آئی کارڈ اور ہینکی جو دل دکھا کھانا گر جائے گا نیچے باہو کو دیکھتے ہیں اس سر باہو کیا کر رہا ہے مواز میرے کو آ رہی ہے شاید وہ اٹھ گیا ہے جی ہاں باہو بھی اٹھ گیا ہے وہ دیکھئے اس کا بھیان جاری ہے باہو جی گوڈ ماننگ گوڈ ماننگ باہو جی باہو جی گوڈ ماننگ گوڈ ماننگ باہو جی نمستے اٹھ گئے آپ پریشان کرنے کے لیے ممہ کو تو گائس یہ بھی ابھی اٹھ گیا ہے تو پہلے میں ہنو کو سکول بھیج دیتی ہوں اس کو بس تک چھوڑنا بھی ہے اس کو میں بعد میں دیکھتی ہوں ابھی یہ کھیل جا ہے جڑی 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 گھر سن دیکھو بھئی آج کیا بھئی آگئی بھئی آگئی تو ہنو کی بس چلی گئی ہے میں چائے بناوں گی اپنے لئے اور چائے پیوں گی پھر میں اپنے باقی کے کام کنٹینیوز کروں گی تو میں پہلے چائے پہلے اس کو بیٹھ کے اوپر سلا دوں دودھ پلا کے پھر چائے بناوں گی تھوڑی سی کالی میرک کا پاورڈر ہے میرکو یہ بہت اچھا لگتا ہے چائے میں چائے مجھے سٹرونگ والی زیادہ اچھے لگتی ہے ایسے فکی چائے مرکو اچھے نہیں لگتی تو گائیس یہ دیکھئے یہ ہے میرا چائے والا مگ آپ اس کو بور سکتے ہیں کپ نہیں میں نے اپنے سارا کام کر دیا ہے باہو کو میں نے نہلا دیا تھا اور اسے وہ سو بھی گیا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں باہو سو گیا ہے میں بھی جسٹ کھانا کھا کے ابھی پری ہوئی تھی تو آج شملہ میں تھے دال اور چپارتی انچاون بنے تھے تو گائیس آجنا میرا مند بہت دکھی ہے کیونکہ دکھی اس لیے ہے کیونکہ گائیس یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ میرا فون یہ فون مجھے میرے بھائی نے دیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے میرا بھائی اسٹریلیا میں ہے تو دو تین سار پہنے یہ فون اس نے مجھے گفت کریا تھا تو فائنلی گائیس آج یہ فون میرے ہاتھ سے گر گیا اور پتہ نہیں کیسے کیا ہوا یہ سارا فون آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹ گیا ہے مجھے بہت رونا آ رہا ہے اس کو دیکھ کے کیونکہ کیونکہ جو ہمیں گفت ملے ہوتے ہیں ابھی یہ پتہ نہیں بنے گا یا نہیں بنے گا اگر یہ بنے گا بھی تو اوریزنلل اس کے جو چیزیں ہیں وہ ملیں گی یا نہیں ملیں گی تو گائیس کیا کروں میں اب بہت مندفی ہو رہا ہے میرا بڑے سنبھال کے رکھا تھا میں نے اس کو اور پتہ نہیں اچانک سے میں نے ہاتھ میں لیا تھا اور کیسے میرے ہاتھ سے یہ سلپ ہو گیا میں کوئی پتہ ہی نہیں چلا گائیس بہت ساری چیزیں تھی اس فون میں بہت اچھے اچھی پکس تھی جیسے کی آپ کو پتہ ہے آئی فون میں تو ویسے بھی بہت اچھے پکس آتی ہیں تو ابھی تو میرا کچھ بھی کرنے کو من بھی نہیں کر رہا ہے بہت زیادہ تھی اس میں ڈسپلی شاہد اس کی ٹوٹ کی ہے ابھی فالتو کا خرچہ پڑ گیا یہ چلو کوئی نا بولتے ہیں نا جس چیز جو چیز آئی ہے چاہے وہ لیونگ ٹھنگ ہے چاہے وہ نون لیونگ ٹھنگ ہے جو چیز اس دھفتی پہ آئی ہے اس کا سماپن جو ہے نا وہ جروری ہے تو اس کا بھی شاید یہیں تک ساتھ تھا میرے ساتھ ایسے میں اس کو رپیرنگ کے لیے بھیجوں گی اگر یہ بن گیا پھر سے تو بہت اچھی بات ہے تو میرا مند پھر سے تو گائیس میں لے آتی ہوں کھانا اپنے لیے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کھانا میرا دوسرے گھر میں بنتا ہے تو میں بھی جاری ہوں کھانا لانے تو گائیس ہنو بھی آنے والا ہے سکول سے تو اب ہنو کا اریکشن دیکھتے ہیں کہ پھون کے ٹوڑنے پر کیسا ہوتا ہے کیونکہ اس کی بہت ساری گیمز تھی اس میں اور بہت ساری ایسی ویڈیو تھی جو اس نے اپلوڈ کرنی تھی تو گائیس آج وہ بہت زیادہ اداس ہوگا جیسے میرا مند دکھی ہوا ہے وہ بھی ویسے ہوا تو ابھی اس کی بسرس لیٹ ہے تھوڑا تین وزے ویسے آجاتی تھی پر آس ساڑھے تین ہو گئے ہیں اب تک وہ نہیں آیا ہے چلو دیکھتے ہیں بہر بہت ساری ایسی ویڈیو آگے آپ لیٹ کی ہو گیا اگر آپ لیٹ کی ہو گیا تار پنچر ہو گیا کسی آس تیلیے بہت دخت بری بات ہے بہت برا ہوا ہے ادھر آئی ادھر آئی ادھر آئی اگر دکھی ملی خورت نید رہا پاپا سے ملے گا بہلے پاپا سونے دے تو درہ سونے دے نو آپ کیا جائے ہیں ہماری دنیا میں سیکسپ پہ کرائی کونی سے سینو اور اس کو کٹ کر دیں خود ہی ٹوٹ گیا خود ہی کنے دھوٹا ہاتھ میں پکڑا تھا جوڑا رہا ہاتھ سے فیسل ہی گیا پتہ نہیں کیسے دھوٹی نے 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 میں ایسپ پھار کروا گی دیکھا تو دیکھا تو میں نے بولا تھا کہ سب سے جایا دکھنا مر سے بھی جایا دکھی جو ہے نا وہ ہنو ہوگا کیونکہ ہنو اسے بہت ساری ویڈیو اپنے سائیکل کی اپنے بلوگ بناتا تھا ایسے ہی اس نے اپنا چینل شروع کریا ہے تو وہ بلوگنگ کرتا تھا اسے پر انفرچنیٹلی اس کا فون ابھی ٹوٹ کے ہے پر چلو کوئی نہیں میں چھیک کروا دوں گی تو گائز تھوڑا سا کچھنی کا اسمان ختم ہوا تھا تو میں ہنو کو بوری تھی کہ ہنو اسمان لیا تو ہنو جا رہا ہے ابھی وہ اسمان لیا اسمان جا کے دیرے سے جانا تو میں اور باہو تھوڑا سا باہر گم رہے ہیں کیونکہ باہو پورا دن بیٹ پہ رہتا ہے لیٹا ہوا کام کے چکر میں مجھے اسے اٹھانے کا ٹائم نہیں ملتا ہے تو اس لئے میں شام کے ٹائم تھوڑا سا اس کو اسے پرون لگوائے تو گائز ابھی شام ہو گئی ہے میں نے یہ کپڑے جو صبح دھوکے ڈالے تھے ابھی مجھے وہ اٹھانے ہیں ہنو کو تھوڑی در پڑھانا بھی ہے ابھی مجھے تو ابھی وہ رات کو کھانے کی تیاری بھی کرنی ہے رات کو آس توری کی سبجی بنے گی تو گائز یہی تھی میری آس کی ویڈیو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے شیئر کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے میں ملتی ہوں آپ کو میرے نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے با با